میں آج کہتا ہوں ہم بکلات کی خلافیوں پتے کھدر کے جانا پڑے گا پیٹر کونسٹویشن پورٹ بنانے کے لئے ہم یہاں کھڑے ہیں سپریم پورٹ کے ساتھ اس سپریم پورٹ کو کوئی نقصال ہم ہونے نہیں دیں گے کسی قسم کیا بھی اس کے ساتھ دروار نہیں ہونے دیں گے یہاں پر یہ سارے جو ہیں یہ پپٹس ہیں جس کی ہے جو اپنے آپ کو پرائنٹسٹر کہتا ہے صدر کہتے ہیں جو کہ پاونٹی سیبر کی بیداوار ہیں یہ صرف پپٹس ہیں پیچھے سے کوئی اور چلا رہا ہے کوئی اور ہے آئین کو مقصود کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آئین کا جنالہ نکالا جا رہا ہے آئین ایترامیوں کے معاملے میں آئین ایترامیوں کا کوئی پیکج انحالات میں نہ پیش ہو سکتا ہے نہ پاس ہو سکتا ہے ان میں کوئی کسی قسم کی لیجٹی بیسی نہیں ہے اور یہ آئین ایترامیوں پیکج ہم ریجٹ کرتے ہیں اس کے انٹرڈکشن سے پہلے ہی ریجٹ کرتے ہیں پاکستان بھر کے مقلا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے ہم مقلا قالا کوٹ ہماری پارٹی ہے قالا کوٹ جس طرح ہم نے دوہزار ساتھ سے دوہزار نو دکھومنٹ چلائی نائی ایڈی پینلس اور گیڈیشنی کی دوہزار دو یا تین میں جس طرح سے شرف کے خلاف ہم نے تحریک چلائی انسان اللہ تعالی بلکل دوستہ میرے بھائیوں نے کہ اسی طرح ہم چلائیں گے ہم کسی فیڈرل کانسٹریشنل کورٹ کو نہیں مانگتے فیڈرل کانسٹریشنل کورٹ یہ سپریل کورٹ ہے سارے آپ بتا ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے کوئی کانسٹریشنل کورٹ اسے نہیں بن سکتی کوئی پیلل کورٹ نہیں بنائی جا سکتی یہی صحیح بانے میں سپریم کورٹ ہی پاکستان کی فیڈرل کانسٹریشنل کورٹ ہے اور کوئی کورٹ نہیں بنے گی اگر بنانے کی کوشش کی میں آج کہتا ہوں ہم مکلات کی سناسیوں پر سے خلدر کے جارہاں پڑے گا فیڈرل کانسٹریشنل کورٹ بنانے کے لیے ہم یہاں کھڑے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ اس سپریم کورٹ کو کوئی نقصال ہم ہونے نہیں دے گے کسی قسم کیا بھی اس کے ساتھ یہ ہمارا آدارہ ہے یہ صحیح کورٹ کا آدارہ ہے پچھلے سنتر ساتھ سے ہمارا یہ ایک بہت ادبر کا آدارہ ہے جس کی انڈیپیننس کے لیے جس کی مضبوطی کے لیے جس کی فریڈم کے لیے ہم کمیشہ سے مقلاب کورٹ کے لیے لڑتے رہے ہیں اور لڑتے رہے گے ہم حکیلوں کی طور پر انشازہ 19 تاریخ کو لہور ہائی کورٹ پارک کے زیرے ہم ایک قومی کرنیشن کر رہے ہیں وہاں سے انشاءالہ ہم گومنٹ کا آغاز کریں گے کوئی جالی آئینی پیکج کو ہم نے قبول نہیں کرنا ہم اس کو ردی کی ٹوپل پر اٹیک دیں گے اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس قلع پر آپ مسلط کر سکتے ہیں کوئی غیر آئینی قسم کا آئینی پیکج سمجھ رہے ہیں یہ گوگلہ کسی صورت آپ کو اجازت نہیں دیں گے ہم یہ پہلے کوئر نہ آئینی پھونے دیں گے سیکسیشن کا ملکہ کارتنا بھی تربیر میں لائے گیا اس لیے ایک چیف جسس کے پیار بھونے کے پاس سینے بہت چیف جسس جنگ ہوتا ہے وہی چیف جسس بنتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں پوری طرح اور ہم بتانبہ کرتے ہیں کہ پھر اور آج ہی مسلط کرنی شاند ہفت کا موٹفیکشن کیا جائے بطور چیف جسسس اور پاکستان چھپیس اکتوبر آن ورڈ ہم اس کے علاوہ اگر کسی اور کو لانے یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ پانچ کا فینل بنائیں گے ہم جونیر جنج کو لانے یہاں بٹھا دیں گے یہ آپ کی غلط ہے بھی ہے ہم کسی شخص اور کو چھپیس اکتوبر کو کچھ جسس بنی مانے کے سمائن کے ساتھ بھی شاہ کے اور سکسیشن کا طریقہ کارت جو اٹھارمی تردیب میں آرٹیکل وان سیمٹی پائی یہ کہ دہت دیا گیا ہے ہم کچھ ہی کو قبول کرتے ہیں سارے بلک میں اور کسی طرح سکسیشن ہوگی کوئی اتھر بیجور کوئی چاہج اپنے آپ کو یہ نہ سبجھا کہ ہم جو سے سیدھے جنج کے سر کے اوپر سے آکے ہم اس سٹیپریشمنٹ کے جو ہیں آلہ گار بن جائیں گے ہم نہیں ہونے دیں گے میں یہ جو سٹیپریشمنٹ کے سبوجتکات مجھے ہیں ہمیں آپ کو پارلیمنٹ کیا رہے ہیں حالانکہ نجائز الیکشنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو بھی پیغام دینا جاتا ہوں کہ گکلا کی طاقت کو انٹر ایسٹیمیٹ نہ کرنا اور انٹر ایسٹیمیٹ نہ کرنا اس سے جانا طاقت انشاءالہ تعالی اس کالے کھوٹ کی ہے یہ پارٹیاں باگے پیچھے ہو جاتی ہیں یہ پارٹیز کے اموز و بادوں کا بک جاتے ہیں ان کو نالج دیا جاتا ہے حقیم جو کام کرتے ہیں سیل پریشلی کرتے ہیں اس لیے ہم دو بھی کریں گے وہ کسی جاتی مفاد کی بنیاد پر نہیں بلکہ ملک کی مفاد آئیت کی مفاد حالانکہ نرکول آف لاؤ کے لیے اور جوٹیشی کے دیپیرنس کے لیے کریں گے اس لیے میں یہ کہتا ہوں سارے پاکستان کے مطلبوں میں اپیل کرتا ہوں کہ لہور میں انہیں ساری کوئی کٹھے ہوکے گومنٹ کا آغاز کرو اور انشاءاللہ ہم کریں گے اور ہم کوئی آنی پیکج آنے نہیں دیں گے ہم اس کو دلدی کی سپری میں پھینک دیں گے اور ہم اس سپریم کورٹ کو وزید طاقتور سپریم کورٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور طاقتور بنائیں گے ہم یہاں پر کوئی بھرسی اچی سیدھی نہیں کرنے دیں گے یہ چار جنگوں کا اور نام آپ دال کے اپنی بھرسی کے جنگوں اٹھا کے لگا دیں نہیں یہ یوڈیشن کمیشن جو آج جنگوں کے ہیں کوئی بیسلہ کرے گا یہ کوئی اور یہاں پر جن پر یہ بروسہ کرتے ہیں ان کی اوارڈ کریں گے یہاں پر اس لیے میں نے لالش کر دیا میں نے اجز کر دیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ایک سپریم کورٹی آئی کورٹ سوائنید آسن کے طور پر آپ کو دیں گے آپ سم کا بہت بہت شکریہ یہ اس وقت ایک گل کا پاس کی پریٹی کر ٹائم ہے موٹ پچانے گا موٹ کے داروں کو پچانے گا اور اتیاب کیوں گا ہم نے لگا رہا ہے سن کے ساپتے ہم نہیں مانتے سن کے ساپتے ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم پڑھاؤ حامید خان ہم تمہارے ساتھ ہیں سن کے ساپتے ہم نہیں مانتے سن کے ساپتے ہم نہیں مانتے قدم پڑھاؤ حامید خان ہم تمہارے ساتھ ہیں اس پر کے اندر ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے اس طرح کیا جانا ہے اس طرح کے خیر کام کیے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم سب لوگ نے تیار ہونا ہے کہ پچیس تاریخ تک اور پچیس تاریخ کے بعد پاکستان کا چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے یہ پوری پروٹیکشن یہ سبستانچال لہ ہے یہ بیسک لہ ہے جو پروٹیکٹی اس انتیمیٹمیٹ یہ نہیں کچھ کچھ سٹاپ اس اب ہم جو لوگ نکلے ہیں اس کی بنیادی جو وہ جوہات ہے کہ بلد کے اندر مہگائی نے لوگوں کا تیہہ پیچہ کر کے رکھ دیا ہے لوگ اترے پریشان ہو چکے ہیں کہ بھیجنی کا ملتے لی سکتے ہیں میں یہ بکلا کی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ نبوے پرسنٹ وقی قرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور اس قرائے سے زیادہ بھیجنی کا بھی لار ہے تو اس طریقے سے دیگر لہو کا کیا بنے گا تو میری گزارش پاکستان کے امام سے ہے کہ وہ باہر نکلے کوئی اس ملک کے اندر ریاست تر امام کے لیے ہوتی ہے ریاست کا مائدہ جو ہوتا ہے گانسٹیچوچر وہ پاکستان کے امام کے ساتھ ہے جسی اور کے ساتھ نہیں ہے اب لوگوں نے نکلنا ہے اپنے حکوم کے پیچھے کھڑا ہونے ہیں اور اس کے لیے ہم سب لوگوں نے دلو جان سے ملکے پورے خلوص کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ سب اکلا برادری پکٹی ہو جائے اور اپنے ٹھویئن ستم کریں ٹھویئن